ٹھیک ہے سر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل یہ بہت بات مشبور ہے یہ سوشل میڈیا ہے اس نے کتاب کی اہمیت کو بہت کم کر دی ہے یعنی کتاب پڑھنے والے جو ریٹرز ہیں بہت کم ہو گئے تو آپ کی ماشاءاللہ چار ناول آپ کے پبلش ہوئے ہیں اور چاروں ہی ہیٹو ہیں اور آپ کی کتاب جو ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ بکتی ہے تو اسے آپ کا جو سوشل میڈیا پر آنے سے آپ کی کتاب کے اوپر اچھا اثر پڑا ہے یا آپ کے ریٹرز جو ہیں وہ بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں یا یہ خیال کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے کتاب کو پیچھے کر دی ہے نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ سوشل میڈیا نے کتاب کو پیچھے کر دی کتاب پڑھنے والے جو لوگ پہلے کتاب پڑھتے تھے آج بھی وہ کتاب ضرور پڑھتے ہیں بلے وہ سوشل میڈیا پہ ہو وہ پیڈی ایف فارم میں پڑھے یا وہ دوسری پرنٹڈ فارم میں پڑھے لیکن وہ کتاب سے ضرور دیلوں گا ہاں جو نئی جنریشن ابھی آئے گی جو اگلی نسل آئے گی تو اس کو کتاب کے ساتھ جوڑ کے رکھنا پرانی نسل کے تو پرانی نسل ان کو ساتھ ساتھ لے کے آگے چلے اور ان کو کتاب کا زوق اور شوق دلائے رکھنے گھر میں آپ کے ایک میبریری ہو میں نے فیس بک پہ ناول لکھی اور فیس بک کے ذریعے ہی میری ناول اس کو شورت ملی بس مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے ریڈر ڈھونے کارین ڈھونڈنے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کے بجائے اس کے کہ آپ اندھا دھنٹ فرینڈ روکریسٹ کو قبول کرتے جائیں اور آپ پانچ دار بندہ جمع کر کے سمجھیں کہ میرے ساتھ بہت بڑی خلقہ تھے تو ایسا نہیں صرف آپ کو جو دوستوں کا انتخاب ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور کارین کو ڈھونڈنے جو اصل کارین ہیں اگر آپ کو ٹھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھے کہ آپ کا اسی طرح ایک حلقہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب میرا تیسرا سیکنڈ لاس کسٹن یہ ہے کہ نئے لکھاری جو ہیں نئے رائٹر ہیں ان کے لئے آپ کیا مشرع دیں گے کہ جو آپ کی طرح ماشاء اللہ ان کی تحریریں مقبول ہو جائیں اور آپ کی طرح وہ اکنام کما سکیں اور ان کے لئے آپ مشرع کیا دیں گے میں اکثر کہتا ہوں کہ تحریریں جو ہیں لکھنے والے تو اور بہت سارے لوگ ہیں لیکن تحریر جو کہ کاری کو چھپکا کے رکھ دے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ دے اور پھر کاری دوسری سانس نہ لے سکے اور وہ جب تک ختم نہ کر لے اس سبجیکٹ کو اس ناول کو اس مضمون کو ایسی تحریر لکھنے کے لئے کچھ الگ سا ایک سلیکہ ہے جس کے در بہت سارے سمجھنے کے ٹورز ہیں وہ ہر ٹور ہر لکھاری کے الگ ہوتے ہیں اس کا اپنے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن تحریر کو دلچسپ ضرور رکھیں چھوٹے جملے ایک زمانہ تک سلیس اردو میں چھوٹے جملے تھے پھر بعد میں جرید اردو آئی لمبے جملے شروع ہوئے ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے جملے تھے دوسرا املا کی غلطی نہ ہو کسی بھی صورت املا کی غلطی نہ ہو جب املا کی غلطی آتی ہے تو کاری کا ذوق آستہ آستہ کامانا شروع ہوئے اسی طرح ہر ایک تحریر کی تھیم ہوتی ہے تھیم کی اوپر فوکر